آئی دوپہر دو بچے الٹی میٹم ختم ہو جائے گا عمران خان کی رہشگاہ کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان کے کیمپ میں بھی خالی ہیں نگران وزیر اطلاع نے کل زمان پارک میں دہشتگردوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا زمان پارک ہو دیا گیا الٹی میٹم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں جبکہ گزشتہ روز وزیر اطلاع پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ زمان پارک مرد مختلف قسم کے دہشتگرد شرپسند اناثر چھوپے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاع تھیں کہ چالیس کے قریب شرپسند اناثر زمان پارک میں موجود ہیں انہوں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا کہ وہاں پہ نگرانی کروائی جائے اور اب اس ٹائم کو ختم ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں زمان پارک کو دیا گیا الٹی میٹم ختم ہونے والا ہے چند گھنٹے باقی ہے پولیس کو مطلوب افراد حوالے کرنے کے لیے دوپیر دو بجے کا وقت دیا گیا اسی حوال سے مزید تفصیلات چانتے ہیں محمد علی ناصر سے علی ناصر اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس میں زمان پارک موجود ہے اس وقت تعلیترین صورتحال یہ ہے کہ پولیس کچھ دیر بعد یہاں پر اپریشن کرنے والی جو ٹائم دیا گیا ہے وہ دو بجے کا ٹائم دیا گیا آپریشن کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر پاکستان صاحب کا کوئی بھی کارکن ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا اور اگر صورتحال کی بات کی جائے یہاں کی تو کل صحیح یہ روڈ بلوک کر دیا گیا تھا جو امران کھان کی رہشگاہ کی طرف روڈ آ رہا ہے ہر طرح کی ٹریفک یہاں پر بند کی گئی یہ کسی قسم کو بھی یہاں پر سفر کرنے کی جائز نہیں دی جاری اس کے علاوہ اگر کوئی پیدل بھی یہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہاں پر اجازت نہیں دی جاری امران کھان اپنے گھر کے اندر موجود ہے ان کی اہلیاں بھی اندر موجود ہیں اور کارکن جو عام طور پر پہلے جب امران کھان کی گرفتاری جب دیکھنے میں نظر آئی تو اس سے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی لیکن آج وہ صورتحال نہیں ہے یہاں پر اکا دکا کارکن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی امران کھان کے گھر کے گیٹ کے پاس موجود ہیں جو کہ ان کو بطور سیکیورٹی دے رہے ہیں جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہ کیپی کے سے آئے ہوئے ہیں ایک سے دو کے قریب کارکنوں کی اس سے زیادہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے روڈ مکمل طور پر ویران ہے سنسان ہے جبکہ پولیس نے چاروں طراف سے امران کھان کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ایسے 35 سے 40 کارکن ایسے ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا ہمیں ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے لیکن یہاں پر کوئی بندہ یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دیرہا اگر پولیس 5 سے 6 پولیس اہل کار بھی اگر اپریشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپریشن کل سے نہیں کیا گیا آج دو بجے کا ٹائم دیا گیا کہ دو بجے اپریشن کیا جائے گا لیکن جن لوگوں پر پولیس کو شک ہے وہ یہاں پر کوئی بھی نہیں موجود اور ممکنہ یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امران خان گرفتار کرنا کی کوشش کی جائے اس سے پہلے امران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ الزام ہے کہ گھر کے اندر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ امران خان نے کل اپنے گھر کو اندر صافیوں کو بلا سارے چیزوں میں بغیرہ دکھائیں کہ کون کون یہاں پر موجود ہے امران خان کی گاڑی کے علاوہ گاڑیوں کے علاوہ بلٹ گاڑی کے علاوہ تین سے چار اندر افراد موجود تھے جو کہ ہم نے ان کے پورے گھر کا وزیٹ کیا اب بھی یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور پورا روڈ میں چاہوں گا اپنا کیمران کو دکھائے کہ یہ روڈہ جو کمل طور پر ویران پڑا ہوئے وہ سامنے اندر پاس لگتا ہے جو کہ پولیس نے اس کو گھیرے میں لیا اور ٹرافک ہرت رہاں کی یہاں پر بند کی گئی یا کسی قسم کی کوئی یہاں پر ٹرافک نہیں چال رہی اور یہ سلسلہ کل سے یہاں پر شروع ہے اور اب میں دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو کارکونوں نے خیمے لگایا ہوئے تھے کہ پہلے کارکون خیموں کے اندر موجود ہوتے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خیمے خالی پڑے ہوئے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمان پارک کے ہیں اور ان خیموں سے پیچھے مران خان کی رہائش گاہ بھی ہے جو کہ مران خان اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ان کی اہلیاں بھی یہاں پر مران خان کی موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہو کا عالم ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے اور جس طریقے سے عام طور پر یہاں پر کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی تھی اب ایسا یہاں پر کسی قسم کی کوئی صورتحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی دو بجے کا ٹائم دیا ہے پولیس نے آپریشن کرنے کا علی ناصر یہ بھی کہیے گا آپ نے زمان پار کے جو اطراف والے جگہ ہے وہ بتائی ہے آپ اس وقت کنال روڈ پر موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کارکنان موجود نہیں ہیں رات کے پیٹے کی جانب سے صحافیوں کو دعوت دی گئی رہیشگہ کا ویزٹ بھی کروایا گیا لیکن اس ساری صورتحال کے بعد پولیس کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے کیا راستے بند کیا جا رہے ہیں کیونکہ دو بجنے والے ہیں اور بظاہر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پولیس آگے بڑھنا چاہتی ہے زمان پار کانا چاہتی ہے جی بلکل پولیس لگ تو یہی رہا ہے کہ صورت میں کاروائی کرے گی اپریشن کرے گی گھر کا جب خان صاحب نے ویزٹ کروایا تھا تو اس کے بعد وزیر اطلاق کا بھی بیان سامنے آگیا تھا ان کا یہ کہندہ ہے کہ ہو سکتا کہ خان عمران خان نے آدمیوں کو کہیں آگے پیشے نہ کر دیا ہو تو یہی وجہ ہے کہ پولیس ہر صورت میں اپریشن کرے گی پولیس پوری طرح سے جو انہوں نے اپنا ایک خاص لباس ہوتا ہے سکیورٹی کے لیے ہاتھوں میں ڈنڈے وغیرہ سر پر ہلمٹ وغیرہ پوری طرح سے انہوں نے پہن لیا ہے پہلے یہ روڈ بند کیا گیا تھا جو کہ مران خان کی گھر کی طرف جاتا ہے اب دوسرا روڈ بھی بند کر دیا گیا جو کہ ٹھوکر کی طرف جاتا ہے وہ بھی روڈ بند ہے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنے نا کسی قسم کی یہاں پر ایمبولس گزر سکتی ہے یا کسی نے کسی زوری کام کسی اس لیے میں جانا تو یہ روڈ کل سے بند اپریشن جلدی ہو جانا چاہیے تھا لوگ یہی کہہ رہا ہیں کہ اگر اپریشن کرنا جلدی کریں کسی نتیجے پہنچے تاکہ عوام کو خواری کا سامنے نہ کرنا پڑے لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ بند ہر طرح سے کسی قسم کی یہاں پر ٹرافک نہیں ہو رہی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ناظر یہاں پر کارکوران نہ ہونے کے برابر ہیں عمران خان گھر کے اندر مجھوڑ ہیں ان کی اہلیہ بھی مجھوڑا آج انہوں نے آل پینڈی پیشی پر بھی جانا تھا وہ آج اس لیے نہیں جا سکے کیونکہ رستے بند ہونے کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کی وکلا ٹیم یہاں صرفانہ ہوئی اب یہاں پر پولیس یقین نہیں کاروائی کرے گی دو بجے کا ٹائم ہے کیونکہ پولیس نے رستے بند کر دیئے گئے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹرافک نہیں یہاں پر کسی قسم کی چل رہی ہے ہر طرح کی ٹرافک بند ہے اگر آپ کو میں دکھانا چاہوں روڈ کا دوسری طرف جو کہ عمران کے گھر کا دوسرا روڈ ہے اور جو ٹپ جاتا ہے وہ بھی بند پڑا ہو ہے میں کامرامین کو کہوں گا چھوڑا سا موو کریں دکھائیں آپ کو یہ کنال بینک ہے یہ نہر گزرتی ہے اور اس کے آگے جو روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روڈ بھی بند ہے دونوں روڈ بند کیے گئے اب خود ہی انتظہ کر لے کہ کس طریقے سے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے مال روڈ پر بھی ہے اور اس کے علاوہ دھرمپورہ انڈرپاس کے اوپر بھی پولیس کی بھاری نفری ہے پولیس کی گاڑیاں موجود ہیں اور آپریشن کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے ہر صورت میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیس ہر صورت میں آپریشن کرے گی